میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ جو تصوف کی کتابیں ہیں نا ان کا کوئی اعتبار نہیں تصوف کی صرف اس کتاب اس بات کو مانا جائے گا جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگی صوفیاء کی کتابوں میں سے کئی باتیں ہیں نا کون سی بات مانی جائے گی جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگی اور جو چیز کتاب و سنت کے مطابق نہیں اس کو الہاق کی عبارت کہہ کر رد کر دیا جائے گا چشتی رسول اللہ تو ایک طرف جو ابو بکر رسول اللہ بھی کہے ہم اسے بھی کافر کہتے ہیں یاد رکھ لینا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اگر کسی نے پڑھوایا ہے تو وہ کفر ہے ایمان نہیں چشتی رسول اللہ تو ایک طرف ابو بکر رسول اللہ بھی پڑھاتا ہے تو وہ بھی ایماندار نہیں لیکن یہ جو تصوف کی کتابیں عام چھپتی ہیں نا یہ عام چھپتی پھرتی ہیں ان کی وہی بات قابل اعتبار ہوگی جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا اور پیر بھی صرف اسی کو مانا جائے گا جو اللہ کا رستہ دکھائے گا جو کسی اور کا رستہ دکھائے گا خات کتنا ہی بڑا نام کیوں نہ ہو ہم اس کو پیر نہیں مانتے پیر تو ہوتا ہے اللہ کا رستہ دکھانے والا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی اتباع سکھانے والا جو خود گمراہ ہو وہ کسی اور کو کیا رستہ دکھائے گا آپ کو وہی کسی لیکن لکھا ہے لیکن ہم کہیں کہ نئی الہاقی عبارت ہے ان کی اپنی نہیں کسی اور نے گھوشیڑ دی ہے پھر آپ کو ہو گئے آپ کو کیا پتا ہو گئے کہ انہوں نے گھوشیڑ دی ہے نہیں اس لیے کہ قرآن نے صاف طور پر خاتم النبیین کہا ہے اس لیے کہ خود سرکار نے فرمایا تھا کہ سرکار نے خود فرمایا نبوت اور رسالت قتم ہو گئے ہیں اب میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے یہ پکی باتیں بیان کرتی ہیں کہ نہیں کوئی بزرگ ایسا نہیں کہہ سکتا کوئی بزرگ ایسا نہیں کہہ یہ کسی نے بعد میں اس کے اندر ڈال دی ہیں اور اگر کہا ہو تو یہ کفر ہے ابو بکر صدیق کی طرف انصوب کر کے کہا جا یہ کفر ہے بس نبوت کا دروازہ نبی پاک علیہ السلام پر بند ہو چکا ہے شکر کرو اللہ کا کہ ختم نبوت پر ہمارا کامل ایمان ہے نہیں تو پتہ نہیں کیا کیا گڑ بڑ تصوف کی کتابوں میں پتہ نہیں کیا کیا کرتوٹ پیروں کے ہیں بس بات کس کی ہے اللہ کی ہے اور محمد مصطفیٰ کی ہے اور اس عالم دین کی بات ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہمیں بتاتا ہے بس